عمران خٹک صاحب جی بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ چیرون صاحب چیرون صاحب سب سے پہلے میں اس ایوان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ کل متفقہ طور پر اس ایوان نے خدم نبوت کے حالے سے کرادات پاس کی یہ ایوان خراجت حسین کا مستحق ہے بہت بڑی کامیابی ہے جن حالات میں جس ماحول میں یہ بجٹ پیش کیا گیا دوزار دیس اکیس کا سب کو پتا ہے کہ پوری دنیا اس وقت پوری دنیا کی معیشت کو خطرات لاکھ ہیں معیشت کرونا کے نشانے پر میں کہوں گا یہ ایک پینڈیمک ہے پوری دنیا میں اس نے دنیا کی معیشت کو نقصان پہنچایا اسی طرح پاکستان بھی کرونا سے فروری کے مہینے سے یہاں پہ کیسز شروع ہوئے اور آج جو حالات ہیں اس میں جس قسم کا بجٹ پیش کیا گیا تحریک انصاف کی حکومت تحریک انصاف کی معاشی ٹیم کو خراجت حسین پیش کیا جانا چاہیے کہ ٹیکس فری بجٹ ان حالات میں دیا گیا وہ بجٹ دیا گیا کہ جس میں اس طبقے کو زیادہ فوکس کیا گیا ہے جو پچیس فیصد پاکستان کا وہ طبقہ جو غربت کی لکیر سے نیچے ہے کرونا کے حالات کے دوران میں ایک سٹیملوس پیکج دیا گیا بارہ سو ارب روپے کا پاکستان کی حکومت پاکستان کی ریاست اتنا ہی برداشت کر سکتی تھی کیونکہ دنیا کی بہت بڑی بڑی ریاستیں بہت بڑی بڑی سٹیٹس جیسے امریکہ جرمنی چینہ انہوں نے ہزاروں اربو ڈالر کے پیکجز دی اپنے ملک میں لیکن بارہ سو ارب روپے کا پیکج تحریک انصاف حکومت کی بہت بڑی کامیابی ہے اور اس میں خاص طور پر جو احساس پروگرام کے تحت ایک کروڑ بیس لاکھ گھرانوں کو جو ایک ارب چوالیس کروڑ روپے پہنچائے گئے جس میں میں خاص طور پر میں خود مانیٹر کرتا رہا ہوں اپنے ڈسٹرک کو کہ صرف میرے ڈسٹرک نوشہرہ میں اسی ہزار لوگوں اسی ہزار خاندانوں کو یہ پیکج پہنچائے گیا جس سے بہت بڑا مسئلہ کافی حد تک حل ہوا لوگوں کا کیونکہ یہاں پہ لوگ امران خان صاحب وزیراعظم پاکستانوں کو پتا ہے کہ پاکستان کے زیادہ تر لوگ جو ڈیلی ویجرز ہیں دیاری دار لوگ جن کا گزر بسر روزانہ کی بنیاد پہ جو دیاری ہو لیتے ہیں اس پہ ہوتا ہے ان کو اگر یہ سہولت نہ دی جاتی اور مکمل لاک ڈاؤن کی پولیسی جس کی بات ہمیشہ اپوزیشن نے کی شروع سے اپوزیشن نے اس پہ سیاست کی کورونا پہ اور وہ بات کرتے رہے کہ مکمل لاک ڈاؤن کیا جائے لیکن امران خان صاحب کی کہ ویجن کو حمداد دیتے ہیں کہ انہوں نے فوکس کیا اس طبقے کو جن کا جو گزارہ ہے وہ صرف ڈیلی ویجرز پہ ہوتا ہے تو یہ سیاست اگر میں بات کروں اپوزیشن کی سیاست تب سے شروع ہوتی ہے جب تفتان سے لوگوں کو واپس لائے گیا تو انہوں نے اس پہ بھی سیاست کی اور بات کی کہ نہیں لانا چاہیے تھا جب چینہ میں سٹوڈنٹس تھے اور چینہ کی حکومت نے کہا کہ ہم ان کو پوری فیسیلیٹیز دیں گے ان کو رکھیں گے اور وہ نہیں آنا چاہتے تھے لیکن پھر بھی اپوزیشن نے کہا کہ چینیز سٹوڈنٹس کو واپس لائے جائے تو یہ ڈبل سٹینڈرز مجھے سمجھ نہیں آتی کہ صرف پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے یہ ڈبل سٹینڈرز کب تک چلیں گے آپ کس موں سے بات کرتے ہیں کہ آپ نے اس ملک کو ترقی دی مجھ سے پہلے جو مقررین نے بات کی کہ پوزیٹیف انڈیکیٹرز تھے آپ کے معیشت کے پوزیٹیف انڈیکیٹرز کرزیں لے لے کے ڈالر کی ویلیو کو ڈیپرنسییشن اس کی آٹیفیشل طریقے سے رکھ کے اس ملک میں ڈالر چھاپے گئے کرزیں لیے گئے اور آپ کہتے ہیں کہ آپ کی جی ڈی پی گرو کر رہی تھی آپ کی معیشت سیسم میں تھی ہم نے دوہزار اٹھارہ کے الیکشن کے بعد جب تحریک انصاف نے حکومت سنبھالی اور ڈائریکشن کی وجہ سے ہمارے اشاریہ بہتر بہتری کی طرف شروع ہوئے ہمارے انڈیکیٹرز پوزیٹیف کی طرف جانے لگے ایکسپورٹ بڑی امپورٹ بل ہمارے کم ہوئے فورن ایکسچینج ریزروز ہماری بڑی ٹریڈ ڈیفیزٹ کم ہوا آپ کا جو کارنٹ اکاؤنٹ ڈیفیزٹ تھا وہ کم ہوا ڈیفٹ پیمنٹ پہ سعودی عرب نے آپ کو آئل کی سہولت دی اس کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں پاکستان کی امیج بہتر ہوئی پاکستان کا جو امیج تھا اس کو بہتر کیا گیا عمران خان کی حکومت میں لیکن باوجود اس کے آپ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف نے معیشت کو نقصان پہنچایا لیکن مصیبت یہ آئی کہ ایک ہماری بارڈرز پر اٹینشن دوسری طرف جب کرونا آئی تو اس کی وجہ سے معیشت پہ کافی نیگٹیو اثر پڑا ہے بلکل ہم مانتے ہیں کہ اس وقت ہماری اپنی فگرز کے مطابق ہماری جی ڈی بی گروت منفی اشاریہ چار فیصد ہے وہ ہم خود کہتے ہیں لیکن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جب یہ کرونا کی وبا اس دنیا سے اس ملک سے انشاءاللہ ختم ہوگی تو یہ اشاریہ انشاءاللہ پوزیٹیو سمت میں جائیں گے ہم انشاءاللہ اس معیشت کو بہتری کی طرف لے کے جائیں گے اور ہمیں یقین امران خان کی سٹیٹمنٹ شپ پہ کیونکہ پوری دنیا میں اگر کشمیر کا مسئلہ آیا تو انہیں نے اس بہترین انداز سے اٹھایا کہ آج پوری دنیا امران شپ ہے یونائٹڈ نیشن کے ہر انٹرنیشنل فورم پہ ہر ملک نے پاکستان کے موقف کی تائید کی اور انڈیا کا وہ چہرہ بے نکاب کیا گیا کہ جو ظلم و زیادتی کشمیریوں کے ساتھ کی گئی اس پہ دنیا نے پاکستان کے موقف کی تائید کی اور انڈیا کے کردار کی انہوں نے مخالفت کی ہر فورم پہ یہ بات کی گئی دوسری طرف اگر میں بات کروں دوہزار اٹھارہ الیکشن کے وقت جب تحریک انصاف کی قوت آئی تو ہمیں ملا کیا سانے بارہ سو عرب روپے سرکولر ڈیٹ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک سو ستاون عرب روپے ڈیٹ جو ہے وہ گیس سیکٹر میں ملا پاکستان کی تاریخ میں کبھی یہ نہیں ہوا جتنے بھی ہمارے قومی ادارے تھے نیشنل انٹیٹیز سب خسارے میں پی آئی اے خسارے میں آپ کی پوسٹل سرویسز خسارے میں آپ کے وہ ادارے سٹیل میں خسارے میں سٹیل میں بند ہو گئی سٹیل میں خسارے میں تو آپ نے دیا کیا اس ملک کو ہم نے کوشش کی بہتری کی طرف انشاءاللہ ہم چل پڑے بہتری آنے لگی آئی ایم ایف نے ریکنائز کیا پوری دنیا نے ریکنائز کیا لیکن کرونا کی وجہ سے بہت افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ملکی معیشت کو بہت نقصان پہنچا انشاءاللہ اس میں بہتری آئے گی اس کے علاوہ اپوزیشن کی طرف سے افسوس ہوتا ہے کہ میری بین شازیہ مری صاحبہ نے آج کہا کہ کوئی کنسٹرکٹیو جواب نہیں آتا جب آپ کی طرف سے کوئی کنسٹرکٹیو تنقید نہ اپوزیشن کی طرف سے کوئی تجویز ہمیں نہ دی جائے تو یہاں سے کیا جواب ہے ہم تو صرف اور صرف جب سے یہ بجٹ پہ بحث شروع ہوئی ہے صرف اور صرف ہم ذاتیات کی باتیں سن رہے ہیں اگر کسی کا احتساب ہو رہا ہے تو احتساب کا رونا رویا جا رہا ہے یہاں پہ آخر کب تک یہ ایوان یہی باتیں سنے گا ہم نے آگے بڑھنا آئے قومی ایشیوز پہ آپ بات کریں احتساب ہو رہا ہے ایک خود مختار ادارہ اس ملک کا آپ کے دور میں بھی وہ ادارہ تھا مسلم لیگ نون کے دور میں بھی وہ ادارہ تھا اس میں آپ ترامین کرتے ہیں اس میں آپ چینجز لے کے آتے آپ نے نہیں کی اور احتساب کا رونا رو رہے ہیں احتساب سب کا ہوگا بلا تفریق ہوگا انشاءاللہ ہونا بھی چاہیے اس طرح تو اس کا رونا رونا چھوڑ دیں قومی ایشیوز پہ آئے بات کریں اس وقت جو یہ پینڈیمک ہے کرونا اس میں آپ دیکھیں کہ کیا حالاتیں پاکستان میں آپ کی ٹیسٹنگ کیپسٹی چار سو قریب تھی شروع میں آج تیس ہزار سے زیادہ ٹیسٹ کرونا کے ڈیلی بیسس پہ ہو رہے ہیں آپ کے پاس وینٹی لیٹرز نہیں تھے ار بو روپے سے انڈی ایم اے کے ثرو آپ کی پرچیزز ہوئی ہاسپٹلز کو وینٹی لیٹرز سپلائی کیے گئے جو اکسیجن پروائیڈنگ بیڈز ہیں وہ بڑھائے جا رہے ہیں انشاءاللہ جولائی کے آخر تک دو ہزار سے زیادہ بیڈز ایڈ کیے جائیں گے جو کپسٹی ہماری تھی اس کو بڑھائے جا رہے ہیں کیونکہ یہ ایک ایسی وبا ہے جس کا کچھ بتا رہی کہ کب تک چلے گی جس کا کچھ بتا رہی کہ کب پیک کرے گی پاکستان میں کب اس ایس میں کمی آئے گی آپ نے بات کی کہ عمران خان اور ان کی حکومت لوگ ڈاؤن کے حق میں نہیں ہے پوری دنیا میں ہر روز جس طرح جو ان کے کرائٹیریہ ایسی وبا ہے کہ نئی وبا ہے اس کے بارے میں کوئی وقت کے ساتھ ساتھ چینجز آ رہی ہیں وہ اپنے کرائٹیریہ چینج کر رہی ہے پوری دنیا کے ممالک لوگ ڈاؤن کے حوالے سے اور دوسری اقدامات کے حوالے سے اپنے جو کرائٹیریہ وہ چینج کر رہے ہیں تو اگر پاکستان میں یہ کرائٹیریہ چینج ہوں تو اس کے آپ خلاف ہیں لوگ ڈاؤن کے حق میں اس لیے نہیں جو سمارٹ لوگ ڈاؤن کیا جا رہا ہے وہ ضروری اس لیے کہ وہ لوکل سپریڈ ختم ہو جائے اس کے افیکٹ ہی تب آئیں گے جب لوکل سپریڈ ختم ہوگا اس کے علاوہ میں بات کروں گا کہ جب اپوزیشن کے پاس کوئی بات نہ ہو تو وہ بلینٹری سونامی کو پکڑ لیتے ہیں بلینٹری سونامی ایک ایسا منصوبہ ہے جو پچھلے پانچ سال خیبر پختنخواہ کی حکومت میں وائنڈ اپ پلیز جی دو منٹ سال پچھلی پانچ سال کی حکومت میں بائیس ارب کا پروجیکٹ چودہ عرب میں اس کو ختم کیا گیا ایک عرب اٹھارہ کروڑ درخت لگائے گئے جس کو آئی ایو سی اینڈ ڈبلیو ڈبلی ایف نے ریکنائز کیا پچھلے دنوں امین اسلام صاحب نے ڈیٹیل میں اس پہ بات کی جس کو انٹرنیشنل ادارہ ریکنائز کر رہے ہیں بان چیلنج میں اس کی تعریف کی گئی اور یہاں پہ بغیر کسی تصدیق کے بغیر کسی ثبوت کے آپ اٹھ کے کہتے ہیں کہ یہ اس میں کرپشن ہوئی تو اس پہ سپیکر صاحب نے چیلنج بھی کیا اور آپ کو دعوت دی کے آئے آپ وزٹ کریں بلکل آپ جائیں وزٹ کریں میں آج اس ایوان میں تحریک انصاف کی خیبر پختنخواہ کی حکومت کو خراجی تحسین پیش کرتا ہوں کہ جولائی کے مہینے سے خیبر پختنخواہ میں ہر گھرانے کو انشاءاللہ سہت انصاف کارٹ دیا جا رہا ہے جو بہت بڑی اچیومنٹ ہے تحریک انصاف حکومت کی ہر گھرانے کو جولائی کے مہینے سے سہت انصاف کارٹ دیا جائے گا جس سے سات لاکھ بیس ہزار روپے وہ خاندان سالانہ اپنے سہت کے مسائل پر خرچ کر سکتے ہیں آخر میں چیلنج صاحب آپ کی اجازت سے ایک مسئلہ میں ہائلائٹ کرنا چاہتا ہوں جو مجھے اپنے حلقے میں درپیش ہے اور وہ ہے کہ کئی جگہ پر میرے حلقے میں فیڈرز جو ہیں وہ تیار ہیں جہاں پہ اوورلوڈ ہیں فیڈرز اور کئی جگہ پہ سوئی گیس کے کام جو ہیں لائن بچھائی جا رہی ہیں لیکن اس میں رکاوٹ ریلوے دپارٹمنٹ کی طرف سے انہی دپارٹمنٹ نے این او سیز کے لیے پیمنٹ کر دی ہیں اور ریلوے دپارٹمنٹ جو ہے وہ این او سیز ایشو نہیں کری مجھے اگر کوئی نظر تو نہیں آرہے متعلقہ ڈپارٹمنٹ کے کوئی سیکٹری جوائنٹ سیکٹری کیبنٹ میٹنگ چل رہی ہے لیکن آپ کی وساعت سے ایچ ایر کی وساعت سے میں یہ بعض ریلوے دپارٹمنٹ کو پہنچانا چاہتا ہوں کہ جہاں پہ پیمنٹ ہو چکی ہے خٹک صاحب آپ کا جو ریلوے جو کنسرن منسٹری ہے جو سٹینڈنگ کمیٹی ہے اس کو بھیج دیں آپ کا یہ سیجیشن تو جہاں پہ پیمنٹ سر ہو چکی ہے ان کو این او سی جل سے جل دیشو کر لیں تو آپ جو ریلوے سٹینڈنگ کمیٹی ہے جو جو اس کو بھیج دیتے ہیں آپ کمیٹس آخر میں سر میں سلام پیش کرتا ہوں ہمارے ان فرنٹ لائن ورکرز کو اگر وہ ڈاکٹرز ہیں پیرامیڈکل سٹاف ہیں ہماری لائن فورسمنٹ کی ایجنسیز ہیں پولیس ہیں جو ان حالات میں کرونا کے حالات میں جس طرح وہ مقابلہ کر رہے ہیں اور جس طرح وہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں وہ قابل تحسین ہیں خراج تحسین کے مستحق ہیں اور ان کو سلوٹ پیش کرتے ہیں اور میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ جلد از جلد اس دنیا سے بنین و انسان سے یہ وبا ختم ہو اور جو مریض اس سے متاثر ہیں وہ سب سے اتیاب ہوں اور جو اس دنیا سے رخصت لے چکے اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے مجھے بہت آپ کے شکریہ ازا کرتے ہیں آپ نے مجھے ٹائم دیا بہت شکریہ 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 شکریہ